رحمہ نسیم صادق آج میں پاکستان کے اہ بی آر وارڈا اور جتنے ادارے ہیں ان سے مہاتبوں صرف غریب عوام کے لیے یہ آپ کو لوٹ مار کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہے ہیں ٹیکس 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 کس چیز میں ہم ٹیکسنگ دے رہے آپ کو کون سا بل نہیں چیز میں ٹیکسنگ آگے دے رہے پھر بجلی کار دیں پھر فرانچیز کٹ گئی آپ کی یشی کے لیے میری عوام پیسے دیتی ہے میرے غریب کے لوگ جو ملک کے لوگ ہیں غریب ہے شہر ہی ہے مجھے بتائیں عام لوگ آپ نے یشی کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسے سے ٹیکس لیں وہ ملک سے باہر چلے جائیں ہمارے غریب کے لوگوں سے آپ ٹیکس لیں وہ آپ کو خود نچور کر آپ نے خود نسے کے کتہ نکال گا آپ کو دیں اور آپ نے بھال بچوں کے لیے مال بنائیں آپ یشیاں کریں برے برے پروٹوکول آپ لیں کتل نہیں اب فرض ہے ہمارا عوام کا آپ کا فرض ہے ان سے پوچھیں ہمارے دیوے ٹیکس کہاں خرچ کرتے ہیں آپ ہمارے دیوے پیسے آپ کہاں خرچ کرتے ہیں کہاں جاتا ہے عوام کی ٹیکسوں کا پیسہ کہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کوئی ویب سائٹ ہے آپ کی کہ اتنے عرب بیترے بیلے اتنے ٹیکس آیا اور یہاں خرچ ہوا آپ بتائیں اداریں ہمیں لوٹ رہے ہیں کرپس سرمایہ در ہمیں لوٹ رہے ہیں کرپس ایسا در ہمیں لوٹ رہے ہیں ہمارے پیسوں سے آپ یشیاں کر رہے ہیں ملکوں کے دھورے کر رہے ہیں بڑے بڑے بنگلے کٹھیاں بنا رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا غریب لوگوں کے لیے کیا عام لوگوں کے لیے کیا عام آدمی چوہتر سال سے زلیل ہو رہا تھا اور آج بھی زلیل ہو رہا ہے اور کو کوئی سہولت پاکستان میں مجون نہیں مہنگائی جو آپ نے اتنوں بھم پھوڑ دیا اس میں دب گیا گری بوان آپ تو صرف ایک راستہ ہے یا تو آپ کی زبان کھینچ کے باہر لے آئیں آپ کے گھرے والوں پھینکیں آپ نیچے پھینکیں اور آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لیں چاہے ساتھوں کمران جو لوٹا چاہے مجودہ کمران جو لوٹ رہے ہیں ہمارا پیسہ کدھر ہے ہمارا روپیہ کدھر ہے ڈال روپرن جاتا روپیہ نیچے آ گیا کہاں ہے پیسہ کہاں ہے وہ ٹیکس کا پیسہ خدا کے لیے میں بتائی دو عوام آپ سے پوچھ رہی ہے ایک شہریہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ بتائیں کہاں ہے ہمارا پیسہ ہم آپ کے پروٹوکول اب نہیں ہوں چلنے دیں گے ہم آپ کے گرہ بان سے بھی پکریں گے اور آپ کے خلق سے بھی ایک ایک کرپ ہے گوی باند کرنے ہی میں شروع سے کہتا ہوں اس کا ایک ہی ہلا ہے وہ نفات ہے اسلام جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کو بھی درست ہونا پڑے گا حکمرانوں کے درست ہونا پڑے گا داروں میں بھی ٹھیک ہونا پڑے گا نہیں تو ڈر اس وقت سے جب آم لوگ ہاتھ جوڑتے جب کھولیں گے نا تو کچھ نہیں بچے گا بری آواز کو آپ سن رہے ہیں شیئر کریں ان تک پہنچیں پاکستان زندہ بات